السلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج کی ویڈیو ایمپورٹر موبائل فونز کے اوپر ہے جو کہ ریسینٹلی پی ٹی اے نے موبائل فونز کو بینڈ کر دیا ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اب یہ سٹیپ کیوں اٹھایا گیا اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں بات کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کینل میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں تھوڑا سا بچوں کا شور ہے اس سے تھوڑا سا آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے تو میں اس وقت ویڈیو بناوں جب بچوں کا شور نہ ہو لیکن کیونکہ بچے ہیں فیملی ہے تو تھوڑا سا ہمیں برداشت کرنا پڑے گا تو چلیں جی اس کے اوپر بات کرتے ہیں پہلے جی پی ٹی اے نے ٹیکس بڑھایا اوپو ہے اسی طرح اور ادر موبائل برینڈز ہیں تو مطلب کہ اگر آپ ایک عام موبائل فون امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو جو میکسیمم جیسے آئی فون ہے اس کے اوپر آپ کو تقریباً ایٹی سے ایٹی فائیو تھاؤزنڈ کے قریب آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے اب انہوں نے یہ ٹیکس بھی ڈبل کر دیا تھا انہوں نے امپورٹنڈ موبائل فون کے اوپر بینڈ کر دیا ہے یعنی کہ اب آپ باہر سے موبائل نہیں مگوا سکتے اور بھی بہت سارے ہیں تقریباً ٹونٹی فور آئیٹمز ہیں یا ٹونٹی ایٹ آئیٹمز ہیں یہ آپ لوگ نہیں مگوا سکتے مطلب کہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو بھی فائدہ ہے مطلب کہ پاکستان کے اندر جو موبائل فون بن رہے ہیں میڈین پاکستان ہیں وہ زیادہ زیادہ ہم لوگ use کریں اور پاکستان کے اندر زیادہ مبادلہ زیادہ زیادہ increase ہو ہماری جو economic condition ہے اسی کے اندر ہی ہمیں فائدہ ہو لیکن اگر ہم business community کی بات کریں یا ہم IT کی بات کریں technology کے اندر ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے ہمیں important mobile phone کو بھی use کرنا پڑے گا اور پاکستان کے اندر technology آئے گی new technology latest technology آئے گی ہم لوگ use کریں گے ایک عام person use کرے گا تو اس کو بہت سارا فائدہ ہوگا تو کچھ steps ہیں جو کہ پی ٹی اے کو اور پاکستانی government کو change کرنے پڑیں گے policies revise کرنے پڑیں گے اگر پاکستان کو strong بنانے ہیں IT کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اگر پاکستان اور پی ٹی اے تھوڑا سا ٹیکسس کے اوپر سوچے تو میرے خیال میں بہت زیادہ ہو چکے گی یہ کوئی sense نہیں بنتی کہ آپ جتنے کا mobile phone ہے اس سے double up tax لگا دیں تو عام بندہ تو سوچنا ہی چھوڑ دے کہ میں نے important mobile phone لینا ہے تو اس معاملے میں تھوڑا سا پی ٹی اے اور پاکستانی government کو سوچنا چاہیے اپنی policies کو تھوڑا سا change کرنا چاہیے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور جو اس وقت جو current situation بنی ہوئی ہے تو politics کے اندر بھی اور پی ٹی اے کے اندر جو یہ ساری policies ہیں کون بناتا ہے جو information technology کے وزیر ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمیں آگے کی طرف جانا ہے پیچھے کی طرف نہیں جانا تو ہم وہ policies بنائیں جس سے عام person کو بھی فائدہ ہو business community کو بھی فائدہ ہو اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو اور پاکستان economically بھی strong ہو جائے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں comment section میں مجھے ضرور بتائیں اور اگر آپ میری ویڈیو سے agree کرتے ہیں تو میری ویڈیو کو like کر دیں چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو subscribe کر لیں اسی کے ساتھ یہ زبیر شاہ کو جیدے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار